یعنی ویسٹ کا دماغ یہ ہے جیسے یہاں کچھ لوگ اپنے جیسا سمجھتے ہیں پیغمبر کو اس نے کہا آخر میں جو صدر ہوں چیف ہوں ملٹری کا اور پریزیڈنٹ ہوں امریکہ کا اس کے لحاظ سے اس نے کہا کہ میرے خلاف باتیں جب ہوتی ہیں تو اپنی عظمت بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ کر لیتے ہیں میں ان کے لیے کہتا ہوں and i will always defend their right to do so میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ ان کا right ہے وہ کر لیں ایک بوزنا نمار انسان جب 57 اسلامی کنٹری کے صدور پریزیڈنٹ اور پرائن منسٹرز کے سامنے وہ یہ بکبک کر رہا تھا کہ اوبامہ پہ تنقید ہو سکتی ہے تو نبی پہ کیوں نہیں ہو سکتی تو حق تھا کہ کوئی تو ان جانوروں میں سے بولتا جو کہتا کہ تُو تو بلال کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا تُو نبی کے اپنے ساتھ کس طرح بلارا یہ ان کی بدبختی ہے ہمارے لوگ اگر مانے یا نہ مانے ہمیں پھر پھر کہتے ہیں یہ جو دیکھو جی تم سکتی کر جاتے ان کے خلاف انہیں سمجھانا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے انہیں قائل کرنا چاہیے اب وہ فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن اس کے اندر اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں اس حد تک کہ پیغمبروں کے خلاف اللہ کے خلاف بولو نہ وہ کہتے ہیں ایک رائٹ ہے ہم کہتے ہیں ہاں بالکل انسان آزاد پیدا ہوا ہے آزاد ہے یہ کسی کا غلام نہیں کسی انسان کسی تاغوت کا غلام نہیں مگر ہمارے اسلام نے حدود بنائی ہے ادھر دیکھنا ہے ادھر نہیں دیکھنا یہ کھانا ہے وہ نہیں کھانا یہ چکھنا ہے وہ حرام ہے یہ بولنا ہے آگے زبان چلے گی تو فسل کے جہنم میں جا گی رہو گے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اب ہمارا یہ دین ہے ہمارا یہ قرآن ہے اور ان کا یہ قانون ہے وہ کہتے ہیں کوئی حد نہیں ہے انسان آزاد ہے اسے حدوں میں نہ رکھو انسان آزاد ہے انسان آزاد ہے فریڈم 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 کہتے کہتے ہمارے نوجوان نسل یہ ہی سمجھ کے کہ فریڈم آزادی ادھر ہے اور وہ کہتے ہیں جو چاہو کرو آزادی ہے اسی آزادی میں ہی بربادی ہے جو امریکہ کے فریڈم کے تصور میں ہے اب صرف ایک مثال آپ ذہن میں رکھیں ہمارے قرآن نے کہا حرمت کہ تم پر حرام کر دیئے گئے ہیں یہ رشتے خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی اب یہ ایک حد ہے کہ کیسے ہو سکتی ہے کیسے نہیں ہو سکتی یہ حد ہے اور یہ حد تو آج کا گیا گزرا مسلمان بھی اتنا تو مانی رہا ہے اگرچہ بہت سی حدیں پھڑاں گئے شریعت نے کہا شراب نہیں پینی کتنی پینے لگ گئے مگر نکاح کے مسئلے میں آج بھی 99 فیصد مسلمان تو تقریباً قیمی ہیں کہ ہم نے اس وہ رشتہ کرنا ہے جو شریعت اجازت دیتی ہو آگے اگرچہ شادیوں میں کئی خرافات کریں میں اصل رشتے میں تو قرآن سے پوچھ کے کر رہے ہیں تو امریکہ کہتا ہے کہ یہ اسلام نے تمہیں پابند کیا ہوا ہے آو ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں جہاں چاہو اپنی خواہش پوری کر لو اب یہ کہہ کے وہ کہنے لگے ہم بڑے سیوی لائزد ہیں اور ہم بڑے ایڈوانس ہیں ہم بڑی ترقی کر گئے ہیں مسلمان بند ہیں قیدوں میں حدود میں تو میں کہتا ہوں یہ جس کو آزادی کے نام پر وہ ترقی کہہ رہے ہیں یہ تو ڈنگرپن ہے ایوانیت ہے یہ ہیومینیٹی نہیں ہے نہ ہیومن رائب سے یہ کہ جہاں چاہو خواہش پوری کرو ہمارے کتے صدیوں سے یہی ترقی کیے ہوئے ہیں پاکستان کے کتے برے سغیر کے کتے خواہش پوری کرتے وقت رشتہ نہیں دیکھتے کہ کہاں خواہش پوری کرنی ہے کہاں خواہش پوری نہیں کرنی فریجم کے نام پر اور حدیں ہٹانے کے نام پر امریکہ انسان کو کتے سے بہتر بنانا چاہتا ہے اور دین اسلام پابندی لگا کے اسے فرشتوں سے بھی اونچا مقام دینا چاہتا ہے لگوانے پہنے 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 اس سلسلہ میں دوسری طرف برطانیہ کا وزیراعظم بولا فرانسیسی وزیراعظم بولا اور اٹھارہ جون دو ہزار پندرہ میں ڈیوٹ کیمرون نے یہ بیان داغا اس نے کہا ای تینک ان ای فری سوسائیٹی دیر ایز ارائیٹ تو کاز اوفینس ابو سامونز ریلیجن اس نے کہا فری سوسائیٹی جو ہے فری سوسائیٹی آزاد معاشرہ آزاد سوسائیٹی اس میں کیا ہے اس نے کہا پہلا حق یہ ہے کہ بندے کو مذہب کے خلاف بھونکنے کی اجازت ہونی چاہیے دیکھو ان کے آزادی یہ ان کا کوئی نوکر کوئی چوڑا نہیں کہہ رہا اگرچہ کہنے والا چوڑوں سے بتر ہے لیکن ہے تو وزیراعظم کیا کہا رہا ہے فری سوسائیٹی میں حق ہونا چاہیے ہر کسی کو کہ وہ ریلیجن مذہب کے خلاف بولنا چاہے تو بول لے پبندی نہ لگاؤ کہ ہندووں کے خلاف بول لے یعنی پبندی نہ لگاؤ کہ اگر وہ اسلام کے خلاف بولتا ہے اس کو بولنے کا حق ہونا چاہیے مذہب کے خلاف بولنے کا اور اس میں اپنی دیکھو ہماکت اور بے غیرتی کو یعنی جب اکل ماری جائے تو بندہ بے غیرتی کوئی اپنی دلیل بناتا ہے کہنے لگا I am a Christian if someone says something offensive about Jesus I might find that offensive but in a free society I don't have a right to wreck my vengeance ابو اپاندم کہتا ہے کہ میں Christian ہوں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں نصارہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھونگتا ہے ان کی توہین کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس پر غصہ آئے لیکن مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دینے والے پر اپنے غصے کا اظہار کروں میں اس کو تھپڑ ماروں میں اس کو روپوں میں اس کو ڈھانٹ پلاؤں مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ادھر اوبامہ کا دو ہزار بارہ کا بیان یہ ڈیویٹ کیمرون کا دو ہزار پندرہ کا بیان ہمیں اوبامہ کہتا ہے کہتا ہے میں ہوں نصارہ میں سے اگر کوئی ہمارے ملک میں ہمارے ہی مذہب کے خلاف مقدس ترین عقیدہ کے خلاف کوئی کہتا ہے توہین کے کلمات ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے یہ باتیں بتا کے ہماری قوم کو ورگلانا چاہتے ہیں دیکھو ہم کتنے براد مائنڈڈ ہیں ہم کتنے خوش مزاج ہیں ہم دیکھو کتنے ہمارے اندر غصت ہیں اور اسی سے کچھ کمینے مسلمانوں میں سے سبق پڑ جاتے ہیں اور وہ چینلوں پہ بیٹھ کے پھر ہمیں سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں میں ہزار ہا دلائر کی روشنی میں اس وقت بھی بولا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں میں نے اس وقت اس پر مضمون لکھا تھا وہ چھپا تھا اخبارات میں رسائل میں جلسے کیے تھے ہماری آج آنکھیں میں کھلیں اللہ کی فضل سے کئی سالوں سے مسلسل ہم یہ پہرہ دیتے آ رہے ہیں میں نے اس وقت کہا تھا اے عبامہ اور دیوت کے برون تم بے غیرت ہو اگر تم اپنے نبی کی توہین پر تمہیں غصہ نہیں آتا تمہاری غیرت مر چکی ہے اور ہمیں بے غیرتی کے سبق نہ دو ہم میں جو نچلے درجہ کا بھی ایمار رکھتا ہے وہ سب کچھ برداشت کر لے گا مگر پیغمبر کی توہین کرنے والوں کا سر اتار کے بیٹھ لے گا مر چاہتا ہوں مر چاہتا ہوں تاکہ اس پر میں اگلا جب حکم بیان کروں تو غصہ نہ آئے کہ وہ تو کوئی کرتے ہی نہیں یا تم یہاں بیٹھ کے اتنی باتیں ان کے خلاف کر رہے ہو وہ تو بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے مزاج والے ہیں بڑے اچھے اخلاق والے ہیں ہم ان کے اخلاق کو کسی گڑے میں گرائیں کہ جو بر سریعام ان کی حکمران یہ بک بک کر رہے ہیں ایسا بندہ تمہارے جانے پر چادریں بچھا دے تمہیں ویلکم کر دے لیکن اس کا نظریہ یہ ہو کہ پیغمبر کی توہین ایک کلچر ہے اور فری سوسیکٹی کا حصہ ہے تو ہم کیا مانیں ان کے اخلاق کو اور کیا مانیں ان کی ترقی کو اور کیا مانیں ان کی حیثیت کو اگر ٹرمپ یا اوباما یہ لیڈر ہیں تو اپنے گھر میں ہیں ہمارے جھوٹے کی نوٹ پر ہیں اور ہمارے جھوٹے کے نشانے پر ہیں اور ہمارے مزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے ایسے کوٹ رپ میرے پیغمبر کے بلال کے قدموں کی دھول پہ گروان ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لہٰذا ہمیں یہ ایسے سبق مت سکھائیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم برداشت کرتے ہیں تم بھی برداشت کر جاؤ ڈیوٹ کیمرون نے مزید لکھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس نے خبر دی اس وقت اس نے کہا تھا اس نے کہا کہ اخبارات میکزین ان کو حق ہے کہ یہ خاکیں چھاپ سکتے ہیں مسلمانوں کے رسول علیہ السلام کی توہین کے خاکے چھاپنے کا اخبار والوں کو حق ہے اب یہ ان کی سرکاری زبان ہے یہ چپڑاسی کا بیان نہیں یہ ان کی قیادت کا بیان ہے اور بیان اب نیو جارک میں یونائٹڈ نیشن کے جلسے میں اوباما نے کہا تھا زرداری سامنے بیٹھا تھا اور بھی مسلم ممالک کے مادشاہ تھے بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ آنا ہے تو بغیرت بن کے آؤ اگر غیرتوں کی بات کرنی ہے تو گھر بیٹھو ہمارے ساتھ چلنا ہے تو جیسے ہم بغیرت ہیں تم بھی بغیرت بنو تو انہیں اسی دن ہی اپنے رسلیں جدا کر لینے تھے کہ ہم یہ بغیرتی نہیں منا سکتے ہم تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے نبی کے نام پر روٹ کی آ جاتے یونائٹڈ نیشن سے کہ یہ ہم تمہارے موں پہ مارتے ہیں اے تھکوں کا جولہ ہمیں منظور نہیں ہماری پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ انٹرنیشنل برادری قانون بنائے ناموسی انبیاء کا ہم سارے نبیوں کی عزت کو سلام کرتے ہیں ہم تب بیٹھیں گے اس برادری میں اس کو برادری کہیں گے ورنہ ہم نہیں بیٹھیں گے یہ اقتدار کی بھیک مانگنے والے اگر وہاں صرف گھور کے دیکھیں گے اگلے کہیں گے ناپسندیدہ بندہ ہے آئندہ اس کو حکومت میں نہ آنے دو یہ تنگ نظر ہے یہ اپنے اقتدار کے مزے دینے کے لیے جہنم کے شنوں کو بھور گئے اور گستاخوں کے سامنے انہوں نے کوئی بند نہ باندھا انہوں نے کہا اخبارات میں سب کو چھپ سکتا ہے تو معایز اللہ وہ سب کو چھپ رہا ہے اب وہ کہتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے ہم ایسا کریں گے اور ایسا کرنا چاہیے اس سلسلہ میں یہ ان کی بدبختی لیکن یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے آزادی اظہار آخر چلو ہمارا تو ایک اپنے مذہب میں ہے مذہب کے قانون ہیں چلو انٹرنیشنل لیول پر جو ان کے اپنے اپنے قانون ہیں وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے وہ بھی اجازت نہیں دیتے آزادی اگر آزادیہ اظہار آزادیہ اظہار آزادیہ اظہار کا مطلب ہے کہ کوئی قید نہیں جو چاہو پھونکو بولو جس کے خلاف تو پھر یورپ میں یہ قانون کیوں ہے کہ دوسری جنگ عظیم اس کے اندر ہٹلر نے چھے ملین یہودی گیس چیمبرز میں دال کے جلا دیئے چھے ملین چھے ملین یعنی ساٹھ لاک یہودی قتل کر دیئے ہٹلر نے گیس چیمبرز کے اندر دوسری جنگ عظیم میں تو یورپ نے کہا یہ ہے ہولوکاست ہولوکاست کے خلاف نہ بولا جا سکتا ہے نہ لکھا جا سکتا ہے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ ہولوکاست کو موضوع بنائے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ ہولوکاست کا ذکر کرے کسی کو اجازت نہیں وہ زبان سے بولے یا کلم سے لکھے تو اگر فریڈم آف سپیج کی حد کوئی نہیں تو پھر ہولوکاست پر کیوں حد لگ گئی اس کے خلاف بھی بولنا جاہد ہونا چاہیے اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے اس کے بولنے پر سزا نہیں ہونی چاہیے یورپ میں ہولوکاست کے خلاف بولنے پر سزائیں کی جاتی ہے مغربی دنیا اس کا انقاض نہیں کر سکتی تو میں کہتا ہوں اگر توارے نصیب ہولوکاست مقدس ہے کہ اب ذکر کرنا اس کے خلاف ناچائز ہے تو یہ کروڑوں ہولوکاست تو اس رستے پہ قربان جو رستہ مدینہ مربرا کو جاتا ہے موسیقاست اور اس میں میرے پاس تفصیل حوالہ جاتے ہیں جو میں نے پورا اخبارات میں وہ کالم بھی میرے چھپا کہ آزادی اظہار اور یورپی تضادات کہ کہتے کچھ ہیں کہ آزادی ہے جو چاہو بولو ہمارے لحاظ سے آزادی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بھونکنا ہے تو تم یہ آزادی ہے جبکہ دوسری طرف وہ جو چارلی ہیگڈو تھا چارلی ہیگڈو میگزین کا نام